جہن ساتھیوں میرا نام ہے رون کمار آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈین آرٹ اینڈ کلچر کے انترگت مغل ساسکھوں کے جو مقبریں ہیں کہاں کہاں پر لوکیٹڈ ہیں اور ان کی کچھ وشیستہ ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم چرچہ کریں گے توم بوغدہ مغل ایمپررر تلکھیں سب سے پہلے سہاں جہاں کا مقبرا جو ہے وہ آگرہ میں ہے سہاں جہاں کا مقبرا ہے آگرہ میں ٹرک یاد کرنے کی کیا ہے کہ سارے جہاں میں آگرہ ویسے ہی فیمس ہے تو سارے جہاں سے سہاں جہاں اور آگرہ فیمس ہے بابر کا مقبرا ہے کابل میں اور بابر کون ہے فاؤنڈر او دا مغل ایمپرر مغل ایمپرر کے جو فاؤنڈر ہیں وہ بابر ہیں اور بابر کا مقبرا کہاں پہ ہے کابل میں ہے تو یاد کیسے رکھیں گے بربرتہ بلکل بھی قبول نہیں ہے بربرتہ قبول نہیں ہے بربرتہ قبول نہیں ہے بربرتہ سے بابر رکھیں گے قبول نہیں ہے اسے قابول یاد رکھیں گے اکبر کا قلعہ سکندرہ میں ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ویسے بھی اکبر ایک مہان ساسک تھا اس کو آپ بھارت کا سکندر کہہ کے یاد کر سکتے ہیں تو اکبر کا قلعہ جو ہے اکبر کا جو مکبرہ ہے وہ سکندرہ میں ہے وہ سکندرہ کہاں ہے سکندرہ آگرہ میں ہیں آگرہ کے پاس میں لوکیٹڈ ہے اکبر کا جو مکبرہ ہے سکندرہ وہ یونیسکو ورلڈ ہریٹیس سائیڈ کے انترکت بھی آتا ہے ٹینجیبل یونیسکو ورلڈ ہریٹیس سائیڈ اور بلینڈنگ ایلیمنٹ آف دا اسلامیک ہندو جین اور پرسین اسٹائل مطلب ان چاروں استھاپتے کلا کا سملت روپ ہے کیا اکبر کا مکبرہ کون کون سی استھاپتے کلا میں نے آپ کو بتائیں اسلامیک ہندو جین اور پرسین ان سب آرکیٹیکچر کا سملت روپ ہے اکبر کا مکبرہ جس کو جہانگیر نے بنوایا تھا اور یونیسکو ورلڈ ہریٹیس سائیڈ کے انترکت بھی آتا ہے سکندرہ میں لوکیٹڈ ہے تو ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اکبر کا مکبرہ ہمائیو کا مکبرہ دلی میں ہے ہمائیو کا مکبرہ دلی میں ہے اور ہمائیو کے مکبرے کا نرمانہ جو ہے ہمائیو کی پتنی کے دوارہ کیا گیا تھا ہمائیو کا مکبرہ دلی میں لوکیٹڈ ہے یاد کیسے رکھیں گے یادی ہوگا آپ کو اس میں یاد رکھنے والے کوئی بات نہیں سب ہی کوئی یاد رہتا ہے ہمائیو کا مکبرہ دلی میں ہے سیر سانسوری کا مکبرہ ساسا رام میں ہے تو جب سیر کو ہم دیکھ لیتے ہیں سیر کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو رام یاد آ جاتے ہیں تو یہ اس کی ٹریک ہوگی سیر کو دیکھ کے رام یاد آتے ہیں سیر سانسوری کا مکبرہ جو ہے وہ ساسا رام میں ہے اورنگ جیب کا مکبرہ دولتا باد میں ہے اور جیب میں ہم کیا رکھتے ہیں جیب میں رکھتے ہیں دولت دیکھئے یہاں پہ جیب ہے اور یہاں پہ دولت ہے جیب میں دولت رکھی جاتی ہے تو اورنگ جیب کا مقبرہ دولتاباد میں ہے احمد نگر دولتاباد میں ممتاز محل کا مقبرہ ممتاز محل کون ہے ممتاز محل سہا جہاں کی پتنی کا نام تھا اور ان کا مقبرہ جس کو ممتاز محل کہتے ہیں سولہ سو باتیس میں سہا جہاں کے دورا اس کا نرمان کیا گیا تھا وہ تو آگرہ میں لوگیٹڈ ہے اس میں یاد رکھنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں اور تازمہل جو ہے وہ بھی یونیسکو ورلڈ ہریٹیس سائٹ کے انترگت آتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک امپورٹنٹ بات یاد رکھنی ہے تومبوف اتماد ادھولا اتماد ادھولا کا مقبرہ اتماد ادھولا کون ہے تو اتماد ادھولا جو ہے وہ نور جہاں جو جہانگیر کی پتنی ہے ان کے پتا کو دی گئی اپادی ہے اتماد ادھولا ان کے پتا کا نام تھا مرجا گیاس بیگ مرجا گیاس بیگ کو اپاتی دی گئی تھی پلر اوف دا ایسٹیٹ کی پلر اوف دا ایسٹیٹ کو بولتے ہیں اتماد ادھولا تومبوف اتماد ادھولا کا نرمان نور جہاں نے کرایا تھا نور جہاں 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 گیر کی پتنی اور یہ آگرہ میں لوکیٹڈ ہے بہت ہی زیادہ ویسیش روپ سے پوچھا جاتا ہے ایکزام میں تومبوف اتماد ادھولا کہاں پہ ہے آگرہ میں کس نے بنوایا تھا نور جہاں نے بنوایا تھا اور اس کی وشیشتہ یہ ہے کہ یہ ہے اس کو جویل باکس کے نام سے جانا جاتا ہے منی تاج کے نام سے جانا جاتا ہے بچہ تاج کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے پترا دورہ تقنیق جو میں نے آپ کو مغلہ کے ٹکچر کے انتقل پڑھائی ہے پترا دورہ تقنیق کا استعمال کیا گیا تھا اور بھارت میں وائٹ ماربل سے بننے والا پہلا مقبرہ یہی تھا تومبوف اتماد ادھولا اس کو ہم بول سکتے ہیں جو امتاز محل کا مقبرہ تاز محل کا نرمان کر آیا تھا سہاں جانے جو تاز محل کا نرمان کر آیا اس کی جو اس کو پہلی جھلک ہے وہ یہی سے دیکھنے کو ملی مطلب اسی سے پرباویت ہو کر تاز محل کا نرمان کر آیا تھا ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کس سے تومبوف اتماد ادھولا اتنا امپورٹنٹ ہے چلیے مریم از زمانی مریم از زمانی کون ہے مریم از زمانی جودہ بھائی کا ہی نام ہے جودہ بھائی بھی ان کو کہتے ہیں یہ کون ہے یہ اکبر کی پتنی ہے مریم از زمانی اور ان کا جو مقبرہ ہے سکندرہ میں لوکیٹیڈ ہے یعنی اکبر کے مقبرے کے پاس ہی لوکیٹیڈ ہے مریم از زمانی کا مقبرہ جس کا نرمان جہانگین نے کرایا تھا آل لیڈی میں آرکٹیکچر آف دا مغلز کے اندرکت کس بیلڈنگ کا نرمان کس ساسک نے کرایا تھا وہ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں یہاں پر کئی والا ہم مقبروں کی بات کر رہے ہیں تو مریم از زمانی جو کی جودہ بھائی ہے تھی اکبر کی پتنی ان کا مقبرہ سکندرہ میں ہے اکبر کے مقبرے کے پاس ہی جہانگیر کا مقبرہ لاہور میں لوکیٹیڈ ہے جہانگیر جو گر گیا وہ ہار گیا کیسے یاد رکھیں گے جہانگیر گر گیا اور لاہور ہار گیا جو گر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے تو جہانگیر کا مقبرہ لاہور میں لوکیٹیڈ ہے اور اس کا نرمان نور جہان نے کرایا تھا نور جہان جہانگیر کی پتنی اور یہ بھی یونیسکو ورلڈ ہریٹیس سائٹ کے اندرکت آتا ہے پاکستان میں لوکیٹیڈ ہے بہادر سا جفر جو کی انتی مغلز آ سکتے بہادر سا جفر کا مقبرہ جو ہے وہ رنگون میں لوکیٹیڈ ہے رنگون میں لوکیٹیڈ ہے جو کی میان مار کے اندرکت آتا ہے بہادر سا جفر کا مقبرہ جو ہے رنگون میں لوکیٹیڈ ہے اور یاد کیسے رکھیں گے تو بہادر لوگ جو ہوتے ہیں وہ رنگ بھی رنگے رہتے ہیں جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ رنگ بھی رنگے رہتے ہیں اس ٹک سے آپ یاد کر سکتے ہیں بہادر سا جفر کا مقبرہ رنگون میں لوکیٹیڈ ہے ممتاز محل کا مقبرہ کے بارے میں ہم بات کری چکے ہیں بی بی کا مقبرہ ایک مقبرہ آپ کو یہاں یاد رکھنا ہے بی بی کا مقبرہ جو کی اورنگ آباد میں لوکیٹڈ ہے بی بی کا مقبرہ اس کا نرمان کس نے کر آیا تھا تو اورنگ جیب نے کر آیا تھا اپنی پتنی کی یاد میں اور بی بی کا مقبرہ کس نے بنوایا تھا اورنگ آباد میں بنوایا تھا اورنگ جیب کی پتنی کا نام تھا دلراس بانو بیگم دلراس بانو بیگم کے لئے اس مقبرے کا نرمان کر آئے گیا تھا مقبرہ ہوتا کیا ہے ٹوم ہوتا کیا ہے جہاں پہ اس پرٹیکلر جیسے میں نے آپ کو بولا سہاں جہاں کا مقبرہ آگرہ میں ہے یا بہادر سا جفر کا مقبرہ رنگون میں ہے تو وہاں پر بہادر سا جفر کی قبر ہے وہاں پر بہادر سا جفر کو دفنایا گیا ہے لاہور میں جہانگیر کی قبر ہے وہاں پہ جہانگیر کو دفنایا گیا ہے جہاں پر اس پرٹیکولر ساسک کو دفنایا جاتا ہے اسے ہم مکبرا کہتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دفنایا گیا اس کے اوپر ایک بیلڈنگ کا نرمان کر دیا گیا اس قبر کے اوپر ہی اسی کو مکبرا کہا جاتا ہے تو ہم نے لگ بک سبھی مغل ساسکوں کے دوران مغل ساسکوں کے مکبریں جو ویشیس ویشیس ہیں ان کے بارے میں اس ویڈیو میں جانا سیدھا سیدھا ون لائد نرکوستن آتا ہے اگر ویڈیو میں دیگئے جانا کرے آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب جرور کریں